لہور بندہ آئے اور داتا دربار پہ نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتے یہ میرا نہیں تنویر صاحب کا کہنا ہے جو اس وقت آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو لہور کی ہم لوگ سیر کرنے کے بٹ کڑائی بھی ہم نے کہا یہ سے پہلے میں والویل آگا آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور یہ ہم لوگ داتا دربار پہ گئے فاتحانی وغیرہ کی اور اس کے بعد دربار کی جو مسجد ہے اس کا وزٹ وغیرہ کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ کہے برشاہی مسجد جو کہ پاکستان کا ایک بہت ہی تاریخی مقام ہے اس سے پہلے بھی میں نے چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی برشاہی مسجد کی لیکن اس طرح فل ویلاغ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پر ہم نے کیا کہ چیزیں ایکسپلور کی تو چلیے ہم چلتے ہیں اب برشاہی مسجد اب ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں برشاہی مسجد میں جو کہ مغل دوڑ کی ایک بہت بڑا شاکار ہے کا نام ہے اورنگزیب مغل ایمپریر تھے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اور برکل اس کے سامنے ہی جو قلعہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سٹارٹ کیا تھا اکبر ایمپریر میں اور اس کو کمپلیٹ کیا تھا اورنگزیب نے بیچ میں جو ہے نا وہ شاہ جہاں ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا کام کیا بر جو کمپلیٹ کیا وہ اورنگزیب نے کیا اب ہم آپ کو مسجد کے اندر کا ویو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کون کون سی اسٹوری کے اسلامی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو آئیے یہ پہلی چیز کی طرف وزیت کرتے ہیں یہ پورے مکمل تیس پرینے سونے ٹیمیٹ کی تاثرہ ہوگا ہے اس میں سونہ چانے ایمیجز ہیں پہلا سپارہ دھو سپارہ تیس پرین چوتھوہ پرنچ ہیں ایسے پورے مکمل تیس پرینے یہ دیکھیں اللہ سونے کی تاثرہ ہوگا ہے اور سونے کی تاثرہ ہوگا ہے محمد گوڑ سے لکھو سونے کی تاثرہ ہوگا ہے پورے مکمل تیس پرینے پڑے چل دیں جائیں رشتہ سے جو سنے یہ کتنا ایسا پران ہے چیلیس سال ہوگئے ہیں اچھا کس سے لکھائے ہیں یہ جنرز زیانہ لکھائے ہیں یہ لہورکات میں تھا میہ آتام ہمار اسے پرینے پر لکھ دیا میہ آتام ہمار انہوں نے لکھ کر دیا تھا کپڑے پہ اور یہ سونے اور چاندی آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہمار بہت شکریہ آپ نے گائیڈ کیا ہمیں یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے جیسا کہ بائی جان نے بتایا ہے کہ کپڑے پہ اور سونی اور چاندی کی تاروں سے ڈرانوں کیسے لکھا ہوا ہے جو بھائی بتا رہے تھے اس طرح سے پورے کے پورے تیس پارے قرآن پاک کے قرآن پاک قدیم جنازے آ کے دور کا لکھا ہوا وزٹ کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ جاتے ہیں تبرکات مقدسہ کے پاس اس کے اندر میں دیکھاتا ہوں کہ آپ کس کس طرح کی کون کون سی کس کی تبرکات جو ہیں وہ پڑی بھی ہیں تو وہ ہم آپ کو دیکھاتے ہیں میں اس سے پہلے بھی وزٹ کر چکا ہوں یہاں کا اور ابھی دوبارہ وی لاک بنانے کے لیے ہے وہ کافی عرصہ پہلے وزٹ کیا تھا بٹ اب سپیشلی میں لاہور آہے وہ وی لاک بنانے کے لیے تو آئیے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ انٹرنس ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے ایک مین ہال ہے ٹھیک ہے جو کہ بہش ہے ہی مجھسد کی انٹرنس ہے یہاں سے سڑھیاں اوپر جاتی ہیں یہ بھی قدیم زمانے کی یہ آپ کو دیکھاتے ہیں اوپر چل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسلی کچھ تبرکات ہیں وہ آپ کو مجھے کہ میں تب اسپلین نہیں کر سکا کیونکہ یہاں پر ویڈیو بنانا اللہ نہیں ہے بات کسی طرح سے میں نے مینیج کرتے ہیں تو آپ لوگ ساتھ سات پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کس کس کی کون کونسی چیزیں یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں کی laws بات کسی پایاں بات کسی پایاں چیکاں ہے ہند کرچا اب ہم آگے ہیں بہتشاہی مسجد کے وسیح سہن میں یہ آپ کو سامنے بہتشاہی مسجد نظر آ رہی ہے بہت قدیمی مسجد ہے اور اندر سے جا کے آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کفین فیه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائیم كبرت کلمة تخرج من افواهیم ان يقولون الا کذبا فلعلك باقع نفسك على آثاریم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انہنا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا لنبلوہم ایوہم احسن عملا سٹریٹ بہت ہی زبادہ سکتا ہے سکتا ہے میں کچھ دنوں تک یہاں پر بھی ہوں اور اس کا بھی ویلاغ بناؤں گا انشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے کافی ساری مووویز جو ہیں وہ یہاں پر بنی ہوئی ہیں مووویز کی کلپ پیک چلی اور بس ہم اب اپسے اجازت چاہتے ہیں آج کا ہمارا دن یہ سیول آرکیٹیک کے نام تھا اور انشاہکار کے نام جو اورنگ زیب مغل ایمپریئر کی یہ جو کنسٹرکشنز تھی بہت ہی زبردست امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلہ آپ کو پسند آیا ہوگا کافی زیادہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور شاہی کلا اس طفح میں وزیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کب میں میرے پاس دو دنوں سے میں نکلا ہوں کل بڑکڑائی کبھی لاگ بنایا تھا جو آپ کے ساتھ لاس ویڈیو میں شیئر کیا تھا اور ایک دن بچائی مسجد اور ہم نے وزیٹ کی بچائی مسجد تو باقی انشاءاللہ نیکس ٹائم کبھی لاہور چکر لگے گا تو دوبارہ اور بھی ویلاغز بنائیں گے آپ کے ساتھ اور لاہور گمنے کا اپنا ہی مزہ ہے لاہور کی ایک خاص بات ہے لاہور دلوں کو بھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہمیں لاہور سے کافی زیادہ محبت ہے تو اکثر ہم لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بٹ ابھی فیلال کوئی لاہور سے آپ کو ویلاغ نہیں آئے گا یہ میرا شاید لاس ویلاغ تھا بچائی مسجد کا اور انشاءاللہ باقی نیکس ٹائم دوبارہ سے جب پہنچ جائیں گے سعودیہ تو جدہ کے ویلاغ شروع ہو جائیں گے مکہ کی ویلاغ شروع ہو جائیں گے زیادتیں شروع ہو جائیں گے تو کچھ لوگ پیچھے بھی آتھ ہلا رہے تھے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ میں فرانچ سے ویڈیو بنا رہا ہوں خیر باتیں بہت ہو گئی ہیں اور وزیڈ بھی کافی ہو گئے اور یہ بچائی مسجد کا خوبصورت نظارہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیک سائٹ سے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم تک کے لئے آپ سے اجازہ چاہتا ہوں ٹیک کیئر